شخصیت تھا کہ کس قدر امیر اور باسر شخص تھا اس کا اندازہ آپ دو تین مثالوں سے لگا لشیئے یہ لندن میں تھا اسے شمالی لندن کا ایک گھر پسند آ گیا اس میں وہی کھڑے کھڑے یہ گھر ایک کروڑ پاؤنس میں خرید لیا یہ پاکسانی روپے میں ایک ارد چالیس کروڑ روپے بنتے ہیں اسے دوہزار نو میں مانٹی کارلو میں اپنی سینتیسویں سالگرہ مرائی یہ دنیا کی مہنگی ترین سالگرہ تھیں جس میں روس کے البونیم ٹائکون اور لیک پیری پاسکا سونے کی کانوں کے مالک پیٹر منک اور مناکوں کے شہرادے البرٹ سمیت دنیا بر کی مشہور شخصیات میں شرکت دی یہ پینٹنگ خریدنے کا شوقین تھا اس کے پاس اربون ٹالر کے شاہ پارے تھے اور یہ تمام شاہ پارے اس کے محلات میں لگے تھے اسے دوہزار چھے میں اسرائیلی اداکارہ اورلی بینس مین اچھی لگ گئی تو اس نے اس کے گردولت کے امبار لگا دیئے چنانچہ یہ اس کی گرل فرنڈ بن گئے اور یہ دنیا کی مہنگی ترین گرل فرنڈ تھے پردانوی عدیر اعظم ٹونی پلئر اسے اپنا ذاتی دوست کہتا تھا اور اس پر ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے تھے پردانوی شاہی خاندان نے اسے کئی بار بکنگم پیلس اور ونڈ سے کاؤسل میں لنچ اور ڈنر دیئے تھے یہ لندن اور پیرس میں پلے بھائی کی زندگی گزارتا تو لیسے دنیا جہان کے قانون دوڑ کر بہت خوشی ہوتی تھی اس نے ایک بار پیرس کی شانز لیزے پر ایک سو بیس کلومیٹر کی رفتار سے گاڑی چلا کر پوری یورپی دنیا کو حیران کر دیا اور پیرس کی سٹی حکومت کوشش کے باوجود اس کا چالہ نہ کر سکی یہ لیبیا کی انویسمنٹ تھارٹی کا سربرا بھی تھا اور یہ تھارٹی دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی بھی وقت دس بلینڈ ڈالرز تکی سرمایہ کاری کر سکتی تھی اور یہ ایک بہت بڑا استحقاد تھا اس شخص کا نام ناظرین سیف الاسلام ہے اور اس یہ لیبیا کے سابق خکمران کرنل کذافی کا پیٹا ہے سیف الاسلام کرنل کذافی کا وارث اور ولیہد بھی تھا اور اسے دنیا کا دنیا کا اس کے بارے میں خیال تھا کہ یہ کرنل کذافی کے بعد لیبیا کا حکمران ہوگا یہ اس قدر باثر تھا کہ کرنل کذافی کو نیوکلئر پروگرام ترک کرنے پر بھی اسی نیک قائل کیا تھا اس نے بلگاریہ کے اس میڈیکل گروپ کو چھڑوانے میں بھی بڑی مدد کی تھی جس پر بچوں کو ایڈز کے تیکے لگانے کا عزام تھا برلن نائٹ کلپ اور لاکھ رو بھی دھماکے کے متاثرین کو معافظہ بھی اسی کے حکم سے جاری ہوا تھا اب میں آپ کو اس کی تازہ ترین تصویریں دکھانا چاہتا ہوں یہ سیف الاسلام تین ماہ پہلے لیبیا کے چھوٹے سے قسم عباری میں چھپ گیا یہ دو دن پہلے انیس نومبر کو کسپے کے ایک ایسے کمرے سے برامت ہوا جس میں بات روم تک نہیں تھا اور یہ بدبودھار پرانے کمر میں لکھتا تھا اس کی املیوں پر پلستر چڑھا ہوا تھا اور یہ پلستر بھی اس نے خود چڑھایا تھا کیونکہ اسے ڈاکٹر تک کی سہولت حاصل نہیں تھی یہ سیف الاسلام اس وقت لیبیا کی موجودہ حکومت کے قبضے میں ہے اور پوری دنیا میں کوئی شخص اس شخص کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں جو تین ماہ پہلے تک ملکہ برطانیہ کا شاہی مہمان بنتا تھا اور تونی بریری سے مائی فرینڈ کہتا تھا اور پیرس کی کامپنیاں اس کے لیے خصوصی خوشبوں اجازت کر دی تھے یہ ہے سوال اور یہ تصویر دنیا کے ان تمام حکمرانوں اور ان کے خاندانوں کے عبرت کا سبق ہے جو اقتدار کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور جو اس زور میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کے اقتدار کا درخت ہمیشہ سبس رہے گا یہ تصویر دنیا بھر کے حکمرانوں سے چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ جو حکمران عوام کا اعتماد کھو دیتے ہیں ان کا یہ انجام ہوتا ہے